ہم نے ہم نے کومس پڑھ لیا تھا ہم نے لیسی جاس پڑھ لیا تھا اور ان کی بات ہم نے ملٹن کی پروز بھی پڑھ لی تھی اور یہ جانا تھا کہ ملٹن نے ایک ٹور لگایا تھا سیسٹین تھرڈی ایٹ میں کانٹیننٹل ٹور جہاں وہ اس میں وہ اٹلی جاتے ہیں اس میں وہ اٹلی جاتے ہیں تھب ہی ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کا دوست ان کے بچپن کا دوست چانس دیو ڈاٹی ایکسپائر ہو گئے تو وہ واپس تھرڈی ایٹ میں ہی وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو پھر وہ واپس آتے ہیں انگلینڈ اور ان کے اوپر ایک اپیٹیفیم ڈیمونیس ڈیمونیس اپیٹیفیم ڈیمونیس یہ ایلی جی لیڈن ایلی جی لکھتے ہیں اور ایٹ واز ہیز فیر ویل تو رائٹ پویٹری لیڈن پویٹری سپیشلی چال جو دیڈی کو الویدہ کہنے کا مطلب تھا کہ آخری ایلی جی پویٹری لیٹن پویٹری کو الویدہ کہنے اس کے بعد ملٹن کرتے ہیں اپنے لیپٹ ہینڈ کی طرح ملٹن کا لیپٹ ہینڈ مارا جاتا ہے پروز 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 آئیٹنگ میں لکھا پروز آئیٹنگ میں بہت اچھا بڑا نام تھا اوپ ایڈیوکیشن پانچ انہوں نے پری لیڈیکل ٹریکس لکھے یا اینٹی ہیپیسکوپل جو پیپل ایٹس ہوتے تھے انہوں نے لکھے اور اس میں انہوں نے چرچ کو سدھارنے کی بات کہی چرچ کے اندر بھی سدھار کے آوشتہ تھی ہنری ٹوڈر کے زمانے سے اب ملٹن اپنے زمانے میں اس کو سدھارنا چاہتے تھے چوکے چالز ڈا فرس نے ویلیم لاؤڈ کو آرکبیشپ آف کینٹر بھری نیوکس کر دیا تھا اور وہ ایک کانٹروورسیل آرکبیشپ تھے جس کی وجہ سے سب کچھ گھر بڑ چل رہا تھا چرچ کے اندر ملٹن چاہتے تھے ریفورم کرنا انہوں نے ریفورمیشن کی ضرورت محسوس کر رہے تھے ملٹن اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا انہوں نے وومن کی حالات کو دیکھا سیسٹین سیونٹین سینچوری کے اندر وومن کی حالات بہت خراب تھی ان کو صرف پرو کرییشن پروڈکٹ مانا جاتا تھا صرف بچہ پیدا کرنے کی ایک مشین کی روپ میں ان کو دیکھا جاتا تھا شادی میں نہ پیار تھا نہ محبت نہ شیرنگ کچھ نہیں ملٹن کو لگا کہ اس طریقے کی حالات کو میں صدھار ہونا چاہیے اور انہوں نے دیکھا کہ شادیوں کے اندر محبت نہیں ہے اور شادی اگر ہو گئی تو عورت کو ادھکار نہیں تھا الگ ہونے کا ڈائیوارس بہت ہی ریئر تھی ملٹن کے زمانے میں اور بہت مہنگی تھی اور ملٹن کی شادی ہوتی ہے پیٹس سال کے عمر میں ایک سولہ سال کی لنکی میری پاول سے لیکن وہ ایک مہینے کے باڈ ہی ان کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہے ملٹن کو یہ تجربہ ہوتا ہے کہ ڈائیوارس کی آوشکتہ ہے جو پریزنڈ سسٹم آف سسائٹی ہے وہ ڈیفیکٹیو ہے اس کے اندر صدار کی گنجائش ہے تو ملٹن نے ڈائیوارس پریکٹ لکھے چار اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کیا وجہ ہے کہ ڈائیوارس سسٹم آسان ہونا چاہیے ملٹن نے کہا کہ اگر پتی پتنی کے بیچ میں محبت نہیں ہے تو ان کو اچھا ہے کہ وہ آسانی سے ایک دوسرے سے الگ ہو جائے یہ اچھے بات ہے جہاں من نہیں مل رہے ہیں تو وہاں زبردستی کا رشتہ ڈھونے کی آوشکتہ نہیں ہے یہ اچھے بات تھی لیکن یہ چیزیں کچھ لوگوں کے خلاف ہو جاتی ہیں کچھ کے سمرتن میں آتی ہیں کچھ کے خلاف ہو جاتی ہیں آگے بڑھتی ہے بات اور ملٹن پارلیمنٹ نے ایک ایک ایکٹ پارت کیا اور وہ ایک تھا لائسنسنگ ایکٹ اگر آپ کو دھیان ہو لائسنسنگ ایکٹ آف سکسٹین ہنڈر اینڈ فورٹی ثری ایمپورٹن ایکٹ ہے اس کے اندر پارلیمنٹ نے ایک طرح سے نکیل قصدی تھی فریڈم آف پریس کو فریڈم آف رائٹنگ کو اس کے تحت کیا تھا کہ کوئی بھی رائٹر اپنے کسی بھی ورک کو چھاپنے سے پہلے پارلیمنٹ کی سستطیب لے گی پارلیمنٹ نے جو سینسر بورڈ بنایا اس سینسر بورڈ کا اس کو پرمان پتر چاہیے تب جا کر کے وہ چیز چھپے گی ملٹن نے کہا کہ ایک رائٹر اب ملٹن نے اس کی جماب میں اپنا بہترین خوبصورت پروز ورک جس کو انہوں نے ایریو پیجٹی کا کہا وہ لکھا اور وہ فریڈم آف پریس کے سپورٹ میں تھی انہوں نے کہا ایک رائٹر پہلے سے ہی بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ کر کے اپنے پورے ہوش و حواظ کو ایک جگہ رکھ کر کے اپنے پوری نولیج کو دھیان میں رکھتے ہوئے کوئی چیز لکھتا ہے اس کے بعد وہ کئی بار اس کو ری چیک کرتا ہے اس کے بعد وہ کئی بار اس کو سینسر کرتا ہے کوئی بات اس میں غلطو نہیں لکھ دی ہے اس کے بعد وہ اپنے جو جو ڈیسیس فرینڈز ہوتے ہیں کانون کی نولیج رکھنے والے دوست ان سے کانسلٹ کرتا ہے کہ میں نے کوئی بات غلطو نہیں لکھ دی اس کے بعد جاگر کے رائٹر اپنی بات لکھتا ہے ملٹن کہتے ہیں تو یہ بتائیے کون سی آثارٹی کو آدھکار ہے کہ وہ اتنی زیادہ سینسرڈ کی گئی پرچنا کو بھی وہ سینسر کر دے کانٹ چھاٹ کر دے ملٹن نے پہلے سپورٹ کیا تھا پارلیومنٹ کو کیونکہ اس نے نیائیو چتھ رہا تھا چالز افرس کے ٹرائل کو چالز افرس کے ایکزیکیوشن کو کہ ان کو بندی بھی صحیح بنایا گیا اور ان کی حتیابی صحیح کی گئی فور دا ویل فیر آف کنٹری کنٹری کے کلیان کے لیے یہ کام کیا گیا اور دیش کے کلیان کے لیے اگر یہ کوئی کام اس طرح کا کیا جائے تو وہ نیائیو چت ہے لیکن یہاں پر جب پہلیوم پیجنڈی کا لکھا ملٹن کے خلاف ہو جاتے ہیں ملٹن کے خلاف ہو جاتی ہے یہاں سے تھوڑا سی کانٹرو ورڈ سے چلتی ہے ملٹن اور ملٹن نے اس کے بعد تین بڑے پروز ورک لکھے اور کنٹین بڑے پروز ورک میں جو پہلا نام آیا تھا وہ آیا تھا ہسٹری آف بلٹین اس میں پہلا نام آیا تھا ہسٹری آف بلٹین سولے سو ستر ایمپورٹنٹ ورک تھا یہ ملٹن کا یہ تی جی تی دوہزار سولہ میں یا تیرہ میں آیا تھا پوشن زیادہ در لوگ غلط کر کے آیا جس کو یہ ایمپورٹنٹ جیز تھی تین ورک کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ ملٹن نے سولے سو پیتالیس تک سولے سو چواریس میں ایری پیجاڈی کا لکھا پیتالیس میں اس کی پویمز کر کے کلیکشن آیا اور جتنی بھی ابھی تک کے کلیکشن تھے پویمز تھی ان کو اس نے دو کلاس میں دو سیکشن میں ڈیوائیڈ کر کے چھپوایا ایک سیکشن تھا لیٹن پویٹری دوسرا تھا انگلیس پویٹری اور یہاں پر دوسرا تھا دوسرا لیٹن پویٹری اگلیس پویٹری چھپوایا اندر راجہ کے خلاف کیا کیا باتیں ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بتایا اور خاص طور پر چارلز پسٹ ان کی نظر میں تھے انہوں نے انہوں نے کہا انٹی مونارککل پلیٹ بلینٹ پلیٹس کے اندر ایک بڑا نام تھا ہمارا 10 years of kings and magistrates 1649 10 years of kings and magistrates 1649 اور اس میں بتایا تھا important بات یہ ہے اس میں بتایا گیا تھا کہ اگدیش فری ہوتا ہے بائی نیچار اگدیش فری ہوتا ہے کہ کسی بھی راجہ کو اگر وہ اتیچاری راجہ ہے ٹائرین پہ تو اس کو ہٹا بھی سکتا ہے اس کو بھی سکتا ہے جیسے انہوں نے یہ بات لکھی تو اس کے ٹوند باد ہی میلٹان کو سیکریٹری اور فورن ٹنگز اپوائنٹ کر دیا گیا پارلیمنٹ کے دوار ان کو دوسرا نام اس کا لیٹان سیکریٹری کوشن بن جاتا ہے کہ لیٹان سیکریٹری اس کا مطلب ہوتا ہے ایمیج بریکر یہ ریکیپ کر رہے ہیں ہم جسے کے چیزیں یاد رہے ہیں ایمیج بریکر اور انہوں نے آئیکون بیسی لائک جو پہلے کبھی چالدہ فرس نے ایک رچنا لکھی تھی اور اس میں اپنی اپنی مہمہ منڈن کیا تھا ایک راجہ مہمہ منڈن کیا تھا اپنے آپ کا اور وہ ایمیج جو اس نے بنائی تھی آئیکون بیسی لائک میں اس کا مطلب تھا رویل ایمیج اس ایمیج کو انہوں نے آئیکون آئیکون اور کلاسٹ لکھ کر کے اس ایمیج کو بریک کر دیا انہوں نے چالدہ فرس پر یہ چارنج لگایا کہ چالدہ فرس ایک ہائپو کرائٹ پرسن تھے یعنی اپنے اونچے کل میں پیدا ہونے پر وہ بہت دم بھرتے تھے وہ بلکل ایسے ہی تھے جیسے کی ریچارڈ تھرڈ کے اندر ریچارڈ کیوک او گلاوس سیستر جو دیکھنے میں بہت ہی سیریس اور سیدھا سیدھا راجہ تھا لیکن باسطر میں وہ بہت زیادہ انٹریگ اور شریعتروں سے بھرا ہوا تھا اس کے بعد ہم بات کر رہے تھے جب آئیکن میں کلاس لکھا ملٹن نے تو انگلینڈ کے اندر ایک پیمپلیٹ وار شروع ہو جاتا ہے اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ جو آج بھی چالدہ فرس کے سپورٹ کرتے چالدہ فرس کے سپورٹ میں ایک اینونیمس لیک پیمپلیٹ چھپتا ہے گمنامی سے ایک پیمپلیٹ چھپتا ہے نام تھا اس کا the cry of the king the cry of the king's blood راجہ کے خون کی چیخ آواز 1654 میں یہ آیا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ملٹن اندھے اس لیے ہوئے تھے کیونکہ ان کو اشور کا ابھی شاپ ملا کیونکہ انہوں نے چالدہ فرس کے ساتھ برا کیا تھا اس لیے وہ اندھے ہوئے تب ملٹن کے بتاتے ہیں کہ میں اندھا اس لیے ہوا ہوں کیونکہ اس اندھے پن دنیا کی اشون نے دنیا کے لیے میرے لیے اندھیرہ دے دیا ہے لیکن میرے دل کو روشن کر دیا ہے خوبصورت پویٹری لکھنے سے اس لیے ہم ان سے الگ ہیں اور اس بات کو انہوں نے ملٹن میں بہت ہی فورس و لی بہت ہی فورڈیڈیوڈ ایک دم نیڈر تا کے ساتھ ایک میجور جو کہتے ہیں ڈیگنیٹی کے ساتھ مریاں تا کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے یہی بات وہ پرڈائز ری گینڈ میں بھی کہتے ہیں جب جیسوس کرائیس چنتن کرتے ہیں کہ کیوں میرے پتا دیں مجھے ایسی پریشانیوں میں ڈالا تو تب وہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ سمبھت ہے he must test fully wait its manifestation جیسوس گائز سوچتے ہیں کہ انہیں ایشور کے manifestation کو ایشور کے پردرشن کو آتم شات کو پہچاننا چاہیے اس کا انتظار کرنا چاہیے میٹن کے دوسرے میجر پروز ورک میں ہمارے تین extraordinary پروز ورک آتے ہیں اور وہ پروز ورک تھے ہمارے history of Britain جو 1670 میں آیا history of Britain اور انہوں نے Britain کی history کو لکھا نورمن کنکویس تک جو کی ہوا تھا 1966 میں دوسرا پروز ورک تھا ملکن کا artist logic artist logic مدلگ art of logic اور یہ french writer Petrus رامس سے influence تھا تیسرا ورک دی ڈوکٹرائینا christiana یہ لیڈین ورک تھا christian ڈوکٹرائینا کے اوپر انہوں نے لکھا on christian ڈوکٹرائینا یہ چیزیں تھی milton کی جو important جو ہم نے ابھی تک تھی آج ہم اس کے آگے چلیں گے milton کی blindness کی بات کریں گے اور اس میں ایک بات خاص یہ بھی تھی دی ڈوکٹرائینا christiana کے بارے میں کہ یہ unfinished لیڈین ورک تھا جو گی ڈسکورڈ کیا گیا تھا 19th century 19 ستابدی کے اندر یہ ملا تھا ملتن کی بلائنڈنس کی بات کریں گے ہم ملتن جب چواریس سال کے تھے ملتن کی آئی سائیڈ بگین ٹو فیل یہ ایسا نہیں تھا ملتن کو ملتن کو اصل میں ایک بیماری تھی ملتن کو ایک بیماری تھی ریتی نا ڈی جنریشن ڈی جنریشن ڈی جنریشن ملتن کو بچپن سے یہ پریشانی تھی ملتن کی ڈی جنریشن ڈی جنریشن ڈی جنریشن سلامی ڈی جنریشن ڈی جنریشن ڈی جنرید موسیقی 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 but just over a year later Catherine also died in childbirth لیکن ایک سال کے بعد ہی Catherine بھی گزر جاتی ہے childbirth میں in his blindness Milton raised three daughters blindness کے دوران Milton کی تین بیٹیاں ہوئی ہم ملٹن کی میجر پویمز کی بات پر میجر پویمز میجر پویمز میجر پویمز ایمپورنٹ پویمز ہیں میجر پویمز لمبی ویڈیوز پر بنایں گے ملٹن پویٹری ہے شوشل فلاسفی کل اینڈ ریلی جیس پاپلز ملٹن کی جو میجر پویمز ہیں ان کا ان کے خاص خود دیش تھے شوشل دیشی بھی تھے خواسفی کل بھی تھے اور ریلیجیس دیشی بھی تھے دھارمی اس کے اندر ملٹن نے جو اپنی میجر پویمز لکھی ہیں ان کے اندر انہوں نے glorify gold عشور کا مہمہ منڈن کیا بھگوان کو glorify کیا اس کی شان کو بتایا promote religious values دھارمی مولیوں کو انہوں نے کوشش کی promote کرنے کی لوگوں کو suggest کرنے کی کوشش کی help people became better christian اور یہ میجر پویمز ملٹن کی ان میجر پویمز نے لوگوں کی مدد کی become better christian بہتر christian بننے میں دیکھیں help کے بعد جب object ہوگا تو اس کے بعد verb آئے گی یہ direct infinitive آئے گی direct infinitive یعنی بھینہ تو کے آئے گی help people to become better یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے sentence help people to become better christian یہ زیادہ بہتر لگ رہا ہے لیکن یہ غلط ہو جائے گا help see watch وغیرہ یہ ایسی کریائے ہیں جن کے بعد آئے گا مالی جی ہم یہ کہیں he helped me doing this he helped me doing doing یا do یا to do this he helped me doing this do this to do this help یہ دیکھیں verb جو help آئی ہے جان رکھیں گے اس کے بعد object اور object کے تند بعد verb آئے گی وہ do آئے گی یعنی verb کی فرسٹ ہو نہ گی to verb کی فرسٹ ہو ہاں ہاں اگر help کے ساتھ can't help آتا ہے اگر sentence کے اندر can't help آتا ہے can't help کے بعد ترنت object نہیں ہوگا پھر verb آئے گی اور وہ بھی جیرنڈ can't help thinking can't help thinking انگر can't help thinking süسار کا مذہب hé سوچے بینا نہ نہ reclaim kan't help thinking geç سکتا ہوں میں وہاں جائے بینا نہیں رہ سکتا ہوں ایسا اس طرح کے سینٹس آئیں گے اس طرح سے میجر پوائنٹس کے ہم نے بات کی میجر پوائنٹس کی کچھ ادیشت ہیں اور وہ ادیشت ہیں ہمارے ان میں گلوری فائی کیا گورڈ کو لوگوں کو ریلیجیس ویلیو سمجھانے کی کوشش کی ہے لوگوں کو بہتر کریشن بننے کا پریاس کیا ہے ہیلپ کیا ہے ہیلپ کیا ہے اور ان میجر پوائنٹس میں ہماری تین بڑے نام آتے ہیں وہ تین بڑے نام تھے ہمارے پیراڈائیز لوسٹ جس کو ملٹن نے پہلے دس کتابوں میں لکھا اور بعد میں دو کتابیں اس میں جوڑی اور اور یہ اس طرح سے بارہ کتابوں میں ملٹن نے پیراڈائیز لوسٹ کو لکھا دوسرا جو لکھا برک وہ تھا پیراڈائیز ری گینڈ پنہ واپسی یہ چار کتابوں میں بک تھی بارہ کتابیں اس کی وہ کرنے سکے تیسرا بار کا مارا سینسن ایگونیسٹیز آتا ہے یہ اسرائیل کا ایک ریسلر تھا ایک فلسٹینی لڑکی سے محبت کرتا ہے بعد میں بہت ساری کلائسیرز کی زندگی میں آتے ہیں اور کلاسیکل فارم میں ورس ڈراما انہوں نے لکھا فائیو ایکس کے اندر سینسن ایگونیسٹ پانچ ایکٹ کے اندر ورس ڈراما انہوں نے لکھا کچھن کئی بار یہ ایک جام میں آیا ہے یہ تینوں چیزیں ہمارے ایمپورٹنٹ ہیں اور ہم اب جو ہم بات کریں گے آگے ہم جو بات کریں گے وہ بات ہم کریں گے پیرڈائن لوسٹ کی اور اس پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے ابھی فیلال ہم یہی ختم کریں گے بات کریں گے